ہزباللہ نے پھر کی ہے راکٹ کی بوچھار اسرائیل کے کئی شہروں کو بنایا گیا ہے نشانہ کریت شمونہ میں چھے لوگوں کے گھائل ہونے کی بھی خبریں ہیں یہ تصویریں آپ دیکھئے راکٹ ورشا کی گئی ہے ہزباللہ کے طرف سے اسرائیل کی تھرٹی پر اور دیکھیں وار فرنڈ سے ایک اور بڑی خبار درشری لیبننس سے خبر ہے جو ہاں پر اسرائیل ڈیفرنس پورٹس نے تابت توڑ حملوں کو انجام دیا ایڈیف نے ایک کے بعد ایک ڈرون اٹیک کیا ہے حملے میں ہزباللہ کے کئی لڑا کے ڈھیر ہو گئے تصویریں در آپ دیکھئے دشری لیبننس جہاں پر سب سے زیادہ حملوں کو انجام دیا جا رہا ہے اور یہاں پر ہزباللہ کا گھڑ بھی ہے ایک کے بعد ایک کئی دھکانوں پر ڈرون سے کیسے حملہ کیا گیا تصویر آپ دیکھ پا رہے ہیں اور ہمارے سیوگی سمیت چودری ایسے بھیشن حالات کا سامنا کرتے ہوئے لگاتار لیبنان کے وار زون سے ریپورٹنگ کر رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے وہ ایک پاور پلانٹ کے پاس پہنچی اور وہاں سے ہمیں بالکل تازہ ریپورٹ بھیجی ہے یہ ریپورٹ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں میں سبے موجود ہوں لیبنان میں اور میرے سے کچھ ہی کلومیٹر کے دور شروع ہو جائے گا ساؤتھ لیبنان یعنی قریباً دس کلومیٹر کے دائرے کے بعد یہاں سے ساؤتھ لیبنان شروع ہو جائے گا لیکن سب سے مہتبون بات کی یہ ساڑک یہ ہائیوے ہے جو بیرود سے ساؤتھ لیبنان کو جوڑتی ہے یہ سب سے انپورٹنٹ جگہ ہے کیونکہ یہی سے جو مومنٹ ہے لیبنان آرمی کی یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہزبورلہ کی بھی یہیں سے ساؤتھ لیبنان کیلئے ہوتی ہے اور ساؤتھ لیبنان کے بعد وہ آگے کی مومنٹ کرتے ہیں اور کھانے پینے کا سمان ہاتھیاروں کی سپلائی بھی اسی ہائیوے سے ہوتی ہے اور ابھی جیسے جیسے میں آگے پہنچ رہا ہوں کچھ مہتبون چیزیں ہیں جو لگاتار میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں سب سے انپورٹنٹ ہے یہ جیہاں روڈ کے اس ہائیوے کے جسٹ دوسری طرف ہے جیہاں پاور پلانٹ یہ وہ پاور پلانٹ ہے یہ وائل ڈپو ہے جو اس سمیں ازرائیل کی ہیٹ لسٹ میں سب سے اوپر ہے وجہ ہے کیونکہ ہزبورلہ بھی ازرائیل کے پاور پلانٹس کو اس کے ایکیوپنٹ ڈپو کو اس کے کمانڈ ان کنٹرول سینٹر کو اس کے آرمی کے لوکیشنز کو ٹارگیٹ کر رہا ہے اور ایسے میں اب ازرائیل کے طرف سے بھی چتائے گیا کہ اگر آپ کے حملے نہیں رکے اگر ہزبورلہ نے حملے نہیں رکے تو پھر ہم بھی سیویلن ایریا کو ٹارگیٹ کریں گے ہم بھی آپ کے پاور پلانٹس کو ٹارگیٹ کریں گے اور اس میں سب سے بڑا پرائیم ٹارگیٹ یا پرائیم ٹارگیٹ جو ہے وہ لسٹ میں ہے یہ جیہا پاور پلانٹ کہتے ہیں کہ ون تھرڈ سے زیادہ جو لیکٹریسٹی ہے جو لیبنین کو یہی سے آتی ہے پورے ساؤتھ لیبنین کو جو سپلائی ہے وہ یہی سے دی جاتی ہے اور خاص بات ہے کہ یہ پاور پلانٹ ہونے کے ساتھ یہ آئل ڈیپو بھی ہے دوزار چھے میں بھی اسرائیل نے یہی پر ٹارگیٹ کیا تھا اور ابھی کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر پاور پلانٹ ٹارگیٹ ہو گئے تو پھر ایک ہی سوٹس بچے گا الیکٹریسٹی کا یا پھر وہاں کے لوگوں کو روکنے کے لیے سمان کے لیے وہ ہوگا جنریٹر کو آپریٹ کرنا اور جنریٹر کو آپریٹ کرنے کے لیے بھی اتار چیتاونی کے بعد یہاں کی سرکشہ یہاں کی چیزیں بھی مستعد کر دی گئی ہیں دوزار چھے کے بعد ایک بار پھر مانائی جا رہا ہے کہ اسرائیل کا پرائیم ٹارگیٹ یہی لوکیشن ہوگی کیونکہ اسرائیل یہ جانتا ہے کہ اگر اس کو ہیز برلگ روکنا ہے تو اس کی رسط اس کے مدد اس کو روکنی پڑے گی اگر ایک ایسے ہی ایک اور گھاؤں کی طرف ایک اور پوشٹ کی طرف آگئے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ایک بار پھر آپ کو تباہی کے منظر ایسے نظر آئیں گے اور اسرائیل نے اپنے کئی مسائلوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ٹارگیٹ کیا ہے آپ دیکھیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ابھی پچھلے دو دیروں میں ہوئی تباہی کے منظر ہے آپ دیکھیں گاڑیوں کو گھروں کو کس طریقے سے ٹارگیٹ کیا پورے کے پورے گھر اس طریقے کے برباد ہو چکے ہیں چاروں طرف آپ کو اس طریقے کے اٹاک نظر آئیں گے اور دیکھیں لگاتار رہ رہ کر یہاں پر ایک بار پھر اسرائیل ٹارگیٹ کرتا ہے رات کو ان کو اٹاک کرتا ہے اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ گھر اور یہ جو جگہ ہیں سب کھالی کر آگئے ہیں یہ ایک دکان تھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گروسری شاپ تھا یا پھر کھانے پینے کا سمان جہاں ملتا تھا اس کو کس طریقے سے شتی پہنچے پورا برباد ہو چکا ہے اس اٹاک کے اندر پوری آپ دیکھ سکتے ہیں تباہی کس طریقے کی ہے سب چیزیں یہاں پر تباہ ہو چکے ہیں جو پریوار یہاں رہتے تھے جو لوگ یہاں رہتے تھے وہ یہاں سے جا چکے ہیں اور یہاں پر اس علاقے میں صرف اور صرف ہزباللہ ہے ہزباللہ کے کمانڈرز اس کے سولڈرز یا اس کے لڑاکے اس سمیہ موجود ہیں اس کے علاوہ سارے لوگ یہاں سے جا چکے ہیں اور دیکھیں یہ ہر طرف آپ کو نظر آگا سامنے میرے کیامرہ پر سن آپ تو دکھا رہے ہوں ہر طرف آپ کو صرف اور صرف ایسے ہی گھر نظر آ جائیں گے دیکھنے کو ملیں گے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سمیہ یہاں کی تازہ حالات کس طریقے کی ہیں سمیت چودری کے آپ نے لیبنان سے یہ ریپورٹ دیکھی ایمبیزڈر سنگل ہمارے ساتھ موجود ہیں سنگل صاحب ذرا ہمارے درشکوں کو یہ بھی سمجھائیے کہ لیبنان کے اندر جہاں لیبنان کی ایک سرکار ہے دوسری طرف ہزباللہ جو کی ایران کا پروکسی مانا جاتا ہے ایک نان سٹیٹ ایکٹر ہے اس کی اتنی زبردست موجودگی جو کی ایک طرح سے اپنی پیرلل سمانان تر سرکار چلا رہا ہے سرکار اور ہزباللہ کے بیچ آپس کا جو کوارڈینیشن ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے اور کیا سارے مددوں پر یہ دونوں ایک مت ہوتے ہیں اس میں کیا ہے کہ ہزباللہ کی جو موجودگی ہے آپ نے جیسا کہا کہ لیبنان میں ایک سرکار بھی ہے اور ایک ایک نان سٹیٹ ایکٹر ہے لیکن اس نان سٹیٹ ایکٹر اتنا سٹرونگ ہے وہاں پہ کہ سرکار کو اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اور یہ جروری نہیں ہے کہ ہر مددے پہ ان کی دونوں کی جو ہے ایک ایک مت ہوتے ہیں دونوں الگ الگ ویوز رکھتے ہیں لیکن کچھ ایشوز ہیں جیسے اسرائیل کا ایشو ہے یا فیلسٹائن کا ایشو ہے جہاں پہ وہ ایک مت ہے افکرس ان کا یہ ہے کہ آپس میں جو کارڈینیشن ہے وہ بڑا لیمٹیڈ ہے اور لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے جیسے کہ کل آپ نے دیکھا ہو کہ جو ہے جب وہ اس پر اٹیک ہوا ہم نے کہا کہ ان کا جو ایکٹر تھا حماس کا اس کو مار دیا گیا ہے تو لیبنان کا بھی اس پر بیان آیا کہ ہم اس میں اسرائیل سے بدلہ لیں گے تو لیبنان کی سرکار حماس کے خلاف پبلکلی نہیں جا سکتی ہے کیونکہ وہ بہت سٹرونگ ہیں لیکن اس میں ساتھ ساتھ لیبنان کی سرکار یہ بھی نہیں چاہتی کہ اسرائیل کی فورسز وہاں پر آئیں تو ابھی تک یہ تھوڑا تھوڑا چل رہا تھا کہ حضیب اللہ تھوڑا اٹیک کرتا تھا اسرائیل اٹیک کرتا تھا لیکن پچھلے کچھ دنوں سے دیکھنے میں آیا کہ تابڑا توڑا اٹیک ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر جو کی بہت اچھا سنکیت نہیں ہے بلکل اس سے لگتا ہے کہ حضیب اللہ لیبنان کی سرکار کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں بلکل سشل سر اور دیکھیں ہم نے دو دن پہلے دیکھا بھی تھا کہ لیبنان کی ودیش منترک طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ لیمٹیٹ نہیں رہے گا حضیب اللہ تھا بلکہ لیبنان بھی کڑا ایکشن لے گا اسرائیل کے خلاف